تو یہ دو فکریں اللہ کو بھڑے پیارے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ ہی سبحان اللہ العزیم ان فکروں کو پڑھ نہ کریے خوب حضیث بواقع میں آتا ہے کہ جو بندہ سو برطوہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر کرنا سمندر کی جھاک کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں اب بتائیں جب بیچنے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو میں دن میں کمہ سب صورت کردے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لینا پہلے یہ دور بات خاص ہے کہ یہ جو سبحان اللہ علیہ و بیدہ یہ سزا میں تطریف میں آسانی کر دیتا ہے اور اس کے برلی قرآن و رجید سے ملتی ہے حضرت یروس اور اسلام ایک پرمبر تھے ان کو بچھلی اپنے پیٹ پہ لے لیا تھا اب یروس اور اسلام کو بچھلی کے پیٹ سے نگلنے کے اپنے راستہ نہیں ملتا تھا ایک راستہ دھیرہ ایک پانی کا دھیرہ ایک ملتی کا دھیرہ ایک ملتی کا دھیرہ تو تین دھیروں میں رچے آپ سوچیں اس وقت کیا حالت ہوگی گننے کی جب چاروں درس سے دھیرہ ہو ایک سبتہ بنتی ہو تو بلدہ وہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں تو یروس اور اسلام کے سوچ جاتے ہیں میں اللہ کی تعلیم کروں تاکہ اللہ مجھے اس تنمیر سے نکال گے چنانچہ وہ انہیں پر علیہ کا ذکر کیا لا الہ الا انت سبحانہ کا اپنے پرٹے میں دور جانئے ہیں سبحانہ کا مخاطر قصیح ہے اگر ہم پڑھیں گے جب ہم سبحان اللہ پڑھیں گے تو یہ سبحانہ کا پڑھنے کا یہ برکت کی اللہ نے مچھلی کو کم دیا گے ان کو سمندر کے کنارے ڈازے انہوں سے یروس اور اسلام مچھلی کے پیٹھتے آدھان ہو اللہ تعالیٰ کرانے میں فرماتے ہیں اگر یروس اور اسلام میں اتصویت پیان نہ کرتے لاللہ بیسہ ہی بطنے ہی علیہوں میں یہ بارزوں تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹھ کے اندر رہتے مصیبت اتنی بڑی ٹھیک قیامت تک انہوں نے رشی کے پیٹھ کے اندر رہنا تھا مگر سبحان اللہ کی برکت سے اللہ نے اس میں تخفیر کر دی اس کو نرم کر دیا تھوڑا گئی چنانچہ ابو سعید رحمت اللہ رہے دعایت کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس ایک وزرم کو لائے گیا اور انہوں نے جلال کو لائے کہا کہ اس کے دن دس گھنڈے میں لائے دس گھنڈے میں لائے اب جلال کے جب پہلا گھنڈہ لگایا تو وہ جو وزرم تھا وہ کہا کہا سبحان اللہ یعنی اس وقت کے وزرم بھی ایسی ہوتھے تھے کہ ان کی دبان کے سبحان اللہ کل ہو جانی ہو ہمیں بھی یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے اس دور میں نہ ٹی وی تھا نہ کوئی مسئیبت کی بھی سی آر کی نہ ٹکسدوں کی سادہ زمانہ تھا تو ہمارے دور میں بیچپل میں جب بھی مندہ پاکل ہو جاتا تھا تو آزانیں جنے شروع کر دیتا تھا آئیت تو پاکل مندہ پچھل میں کیا اور بکت ہے اس زمانے کے پاکل اعلان دیتے تھے تو اس کھڑا اعلان پر اعلان دیتا جا رہا اس کو کہتے تھے انہوں پاکل ہے تو کسی طرح کہ وہ وجدت تھا کہ جرور تو گھر پیٹھا اب صدا بھی نہیں ہو لیکن جب گھڑا پڑا تو کہنے لگا سبحان اللہ کہ اگر اللہ نے سبحان اللہ کلا سنا تو آپ نے جلال کو کہا دعا ہوں اس پر چھوڑ دے وہ یہ کہا اللہ نے بڑے مفتی قسم کے صحابی جو اپال بیٹھے لے تھے پرداخے کا وہ مسکرہ پڑے تو مندہ انہوں نے حرامت پر سے پوچھا میں یدھے وہ پاکل حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں اور تاک کے واللہ کی رفتی بھی یا نہیں قسمیں اور تاک کی جس کے ہاتھ میں میری جانیں کہ سبحان اللہ نے اس بندے کے اس سزا میں تقفیف کر دی آپ نے دس نندے گئے تھے اس نے سبحان اللہ کہا تو ایک نندے کے بعد اس کی جان پچھی ہو گئی تو اگر سبحان اللہ اس کی سزا میں تقفیف کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بندے کے عذاب میں تقفیف کر سکتا ہے اس کے سبحان اللہ جب کم پڑھیں گے تو اللہ تعالی مماری سزا کو کم کر دیں گے عزمائش کو کم کر دیں گے کوئی بندہ بھی فضا ہوا اور نہ کسی عزمائش میں تو وہ سبحان اللہ کا ذکر قصرت کے ساتھ کرے اللہ اس کو اس پریشانی طریقہ آ دیں گے اب میں مثال دیتا ہوں کہ بخارج شریف کی آخری جیس پڑھ کے درشیاں اپنے گھروں میں جائیں گی جب بھر میں جائیں گے جن کے رشتے آئیں گے اب ماں باپ ان کی شادیاں کریں گے کچھ کی تو شادیاں دل ہی اڈا کریں گے اب کچھ بچی ایسی ہوتی ہیں جن کے رشتے نہیں آتے ہیں اب جب بچی جوان ہو اور اس طرح آئے تو ماں باپ نے دیکھ کے جو غم ہوتا ہے اس کو پر دوسرا نہیں سمیتا بچی خود بھی پریشان ہوتی ہے بھر میں جائیں گے بھر میں مان باپ ایسی جو نہیں تو کچھ کو ہوت پکڑا کے آ جائیں گی تو جشتہ آئے گا تو ہاں کریں گے نگاہ کریں گے جشتہ نہیں آگا اب بچی خریشان ہوتی ہے جی میں کروں تو کیا کریں گے پوچھتی ہے جی کوئی عمل مجھے بتائیں کریں گے وہ محسوس کرتی ہے کہ میں ایک حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھلس کریں آپ مکلنے کا راستہ نہیں ہیں تو ایسے وقت میں ہم اسے جی تلقیم کرتے ہیں کہ بیٹا آپ سبحان اللہ کی قطرت کریں اور وہ بچی چند دن سبحان اللہ کی قطرت شوق سے بڑھتی ہے اور کہ ہی نہ نیتے رشتہ آتا ہے اور اللہ تعالی مچھلی کے پیٹ میں پھلس کریں گے اچھا تو اللہ احمد نیس پڑھ کی گھروں پر جاتے ہیں تو کسی نے جاؤ کر لی کسی نے کاروبار کر لیا اب جب کاروبار کرتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ پر حضرت کی مچھلی کے پیٹ میں پھلس جاتے ہیں کرتا ہو جاتا ہے کاروبار سلتا نہیں رہا پریشان ہوتے ہیں پر لینے والے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اب وہ فضل کہلی کہ ہم احمد حالات میں سے کیسے نکلیں تو ان کے لئے بھی سبحان اللہ کا ذکر کسی ہے اب وہ سبحان اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کرد اس کی مچھلی کے پیٹ سے نجات کا فرما جائیں اور ان کو اللہ تعالی آسانی کریں کہ یہ سبحان اللہ کا ذکر ہمارے زندگی کی پریشانی میں قطول کرنے کے لئے بہت مفید ہے تو اس لئے آج کی حدیث عنوارتہ سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سبحان اللہ کا ذکر زیادہ کریں مرد بھی اورنے بھی اور اپنی قطول میں بھی سبحان اللہ کا ذکر زیادہ استعمال کریں اب آپ بتائیے یہیں تو کلمات کو پڑھ کر کہیں کو مزا آتا ہے کہ نہیں آتا سبحان اللہ وجہ ہم نے ہی سبحان اللہ لگی کی مرتبہ سب مزہ لے کے پڑھی چاہ تریکھیں اور ہمیں کامیاؤں کامران سنبھائیں جن بچے نے آج آپ نے عزیز پڑھی ان کے گھر والوں کو گھر اکبال ہو جن بچوں نے پڑھی ان کے اہل سانہ کو گھر رکھو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو انہاں کے تنور عطا فرمائے اور پوری سندگی جیس کی سبت کی قبول فرمائے و آخر دعوانیان الحمدللہ اللہ علیہ اللہ